موسیقی ہلو دوستو اگر آپ سائبر کافے کھولنا چاہتے ہیں تو میں نے ایک چھوٹا سا کورس آپ لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا ہے اس کورس کے اندر میں نے سائبر کافے کو چلانے کے لیے بھولنے کے لیے اور کیسے آپ اس سے بہت سارا پروفیٹ کما سکتے ہیں کورس کے اندر میں نے ساری اے ٹو زیڈ چیزیں دی ہیں اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر کوئی ویکٹی میرا یہ کورس پورا کر لیتا ہے وہ انسٹیکشنز کو فولو کرتا ہے تو وہ اگلے دن سے ہی اپنا سائبر کافے رن کر سکتا ہے اور اس کو پروفیٹیبل بھی بنا سکتا ہے دوستو میں نے پندرہ سال کے ایکسپریئنس سے سیکھا اور اس کے بعد یہ کورس بنایا اس کے اندر بہت ساری چیزیں میں نے انکلوڈ کی ہیں ان چیزوں کی ایک چھوٹی سی لسٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا اس میں میں نے انکلوڈ کیا ہے سب سے پہلی جو امپورٹنٹ چیز ہے سائبر کافے کے لیے وہ ہے پلیس کہ کس جگہ پر آپ سائبر کافے کھولتے ہیں سائبر کافے کھولنے سے پہلے دوستو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سا پلیس آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے گلتی سے اگر آپ نے غلط پلیس سیلیکٹ کر لیا آپ کی جو انویسٹمنٹ آپ نے کی ہے ختم ہو جائے گی تو اس لیے پلیس کا جو ہونا آپ کو پتا ہونا بہت ضروری ہے کہ کس پلیس پر آپ نے کھولنا چاہیے اس کے بعد ہے ایکیوپمنٹ کون سا ایکیوپمنٹ آپ نے لینے ہیں کون سا ایکیوپمنٹ اس میں ضروری ہیں اور کن کن سے آپ شروعات میں کام چلا سکتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ایکیوپمنٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کے بعد ہے اگلی انویسٹمنٹ کتنا انویسٹمنٹ آپ کو لگانا چاہیے شروع میں کم سے کم انویسٹمنٹ میں آپ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں زیادہ انویسٹ کر دیں گے یا کم کر دیں گے تو اس سے بھی آپ کو پروبلم ہو سکتی ہے اس کے بعد ہے جو ہائیلی پروفیٹیبل سرویسیز ہیں وہ کون کون سی ہیں میں نے پندرہ سال کے ایکسپیرینس میں دوستو یہی سیکھا ہے پہلے میں نے کیا کیا تھا بہت ساری ایسی سرویسیز کی جن کا مجھے کوئی پروفیٹ نہیں ہو رہا تھا محنت تو میں نے دن رات کی لیکن پروفیٹ ہے وہ میں جنریٹ نہیں کر پایا کیونکہ میں جو ہنا لیس پینگ سرویسیز میں کام کرتا رہا وہ مجھے اچھا پروفیٹ نہیں دے رہی تھی تو بعد میں میں نے ایمپرویمنٹ کیا اور پھر مجھے بہت فائدہ بھی ہوا جن سرویسیز میں میں نے کام کیا جو ہائیلی پروفیٹیبل سرویسیز ہیں اس میں پوری لیسٹ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ اس کے ساتھ سکلز آپ کو کن کن سکلز کی ضرورت پڑھنے والی ہے اور ان سکلز کو آپ کیسے ایمپرو کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں ان سکلز کو ایمپرو کرنے کے لیے کن کن چیز ہو کے آپ نے ہیلپ لینی ہے کہاں کہاں سے کیا کیا کرنا ہے وہ پوری کی پوری چیز میں نے ایک اور سمیں ڈیفائن کی ہیں ایمپورٹنٹ ویب سائٹس آپ نے کن کن ویب سائٹس پر دھیان رکھنا ہے کون کون سی ویب سائٹس پر آپ ڈاٹا لے سکتے ہیں اور کون کون سی ویب سائٹ اس میں آپ کے کام میں ایمپورٹنٹ رول ادا کریں گی ان کی لیسٹ میں نے آپ سے اس کورس میں شیئر گی ہے اور اس کے بعد جو لاسٹ جو ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے پریکٹیکل نولیز اباوٹ فرم فلنگ اب سائبر کافی کھول رہے ہیں تو دیکھیں فرم فلنگ آپ کا ایمپورٹنٹ ورگ ہونے والا ہے تو اس کے اندر جو پریکٹیکل ورگ ہے وہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا اور کس کس فرمیٹس میں جو نا فرم آیویلیبل ہوتے ہیں ویب سائٹس پر وہ سم فرمیٹس میں ڈسکس کریں گے اور ان میں کس کس طریقے سے آپ ڈاٹا فلنگ کر سکتے ہیں یہ ٹوزر پریکٹیکل لی کر کے دکھائی ہوئی ہیں ان کو دیکھ کے آپ میں گیتا ہوں کہ ایک دن میں ہی سکھ سکتے ہیں کہ یہ کام کیسے ہوگا ساری کی ساری چیز آپ کو کلیر ہو جائیں گے صرف یہ کورس لینے کے بعد اس کے بعد ہے کہ کام کرنا کیسے ہوتا ہے دیکھئے جب آپ کو ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں اس کے بعد کسٹمر کو ہینڈل کرنا اور کیسے کسٹمر سے بات کرنی ہے وہ ساری چیزیں میں آپ کو اس کورس کے مادیم سے دینے والا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کسٹمر آپ کے ساتھ آکے کیسے بھی ہو کرے گا وہ لیٹ کیونکہ میرا پندرہ سال کا ایکسپیرینس ہے تو کسٹمر کو کیسے ہینڈل کرنا ہے وہ بھی ہم آپ کو اس کورس میں بتائیں گے اس کے بعد ہے نیٹ بینکنگ فیس یو پی آئی سے کیسے کار سکتے ہیں فون سے کیسے کار سکتے ہیں کنیکٹویٹی کیسے کیسے کرنی ہے اکاؤنٹس کیسے کھولنے ہیں اپنے خود کے اکاؤنٹس کو کیسے مینٹن رکھنا ہے کتنے بیلنس کے آپ کو ضرور پڑے گی وہ ساری چیزیں اس میں پہلے سے آپ کو ایڈوانس میں پتا ہوں گی اور جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے ہاو ٹو گرو یہ سب چیزیں ہونے کے بعد جیسے مانی جی آپ نے کیفے کھول لیا کھولنے کے بعد آپ کا کام بھی شروع ہو گیا دیرے 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 آپ نے ساری میری انسٹرکشنز فولو کری اور سارے کام جو ہونا آپ کے ہو گئے لیکن اس کو اس سے آگے نیکسٹ لیول پر کیسے لے کے جانا اس کو گرو کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں میں نے پورا ماشٹر پلان اس کورس کے اندر دیا ہے تو وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا لگے گا کیسے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں جیسے میں بڑھا اس کے بعد ہے فیوچر سکوپ اب اس میں فیوچر سکوپ کیا ہیں دیکھئے فیوچر سکوپ سے ہنٹ آپ کو دے دیتا ہوں تھوڑا سا جیسے سی اے سی ہے اور اس کے علاوہ کچھ پیسیو انکم کے سورچیز ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں ان کو آپ کیسے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اور جیسے آپ ان کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں تو آپ ایک بار کام کرتے ہیں اور اس ایک بار کی ہوئے کام سے آپ بار بار پروفٹ لے پائیں گے تو دوستو ایسی یونیک چیزیں میں نے اس کورس میں انکلوڈ کی ہیں اور جن کو میں نے پریکٹیکل کی اپنے جیون میں میں چاہتا ہوں آپ بھی پریکٹیکل کریں اور اس کورس کو لیں تب ہی آپ کو یہ چیزیں پتا لگیں گی تو یہ سب چیزیں ہونے کے بعد دوستو ایک امپورٹنٹ جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے کورس کی فیس کے بارے میں تو ایک چھوٹی سی کم سے کم جو فیس ہے میں نے خوب سوچا اس کے بعد کم سے کم اس فیس کو رکھنے کیا میں نے کوشش کی کیونکہ کوئی بھی سائبر کافے کھولے گا تو صدی سی بات ہے کہ اس کے پاس زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہوگی ایک چھوٹا سا بجنس ہے بہت بڑی بڑی باتیں ہم نہیں کرتے ہم بلکل چھوٹے لیول سے جو نے شروع کیا میں نے اور میں نے آج بہت بڑے لیول کو اچھیو کر لیا ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ایک چھوٹے سی لیول سے شروع کریں اور خود کو اوپر تک گروہ کریں تو ایک تھوٹی سی فیس میں نے اس کی رکھی ہے تو اس کی فیس آپ کے حساب سے کیا ہو سکتی ہے میرے حساب سے پانچ ہزار روپے رکھ دیتے ہیں نہیں نہیں چلو پانچ ہزار نہیں دو ہزار روپے رکھ دیتے ہیں ارے نہیں دو ہزار بھی زیادہ ہو جائے گی تو دوستو اس کی فیس ہم نے جو رکھی ہے وہ بلکل کم سے کم رکھنے کی کوشش کری ہے اور سارا کورس ہم نے بلکل سمپلیفائیڈ بھاشا میں ہندی بھاشا میں پورے کورس کو میں نے ڈیفائن کیا ہے فیس ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ اور بونسز بھی بتا دیتا ہوں اگر اس کورس کو آپ لے لیتے ہیں تو آپ کو کورس کے ساتھ کچھ بونس بھی ملیں گے فری بونس وہ بونسز کیا کیا ہیں ایک تو ہیں فری آل پی ڈی اپ فورمیٹس جن جن پی ڈی اپ فورمیٹس کے آپ کو کیفے کے کام میں ضرورت پڑھنے والی ہیں وہ ساری کی ساری پی ڈی اپ فورمیٹس آپ کو ایک جگہ پر مل جائیں گی بار بار سرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بہت سارا ٹائم بچے گا آپ کا اس کے بعد ریجم فورمیٹس ریجم فورمیٹس بنے بنائے آپ کو مل جائیں گے ان میں کھالی ڈاٹا ایڈیٹنگ کر کے آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کو افکارس بالکل فری ملیں گی اس کے بعد ہے بیسک کمپیوٹر کورس اگر آپ کو بیسک کمپیوٹر کورس نہیں آتا ہے تو بھی آپ میرا ایک کورس لے سکتے ہیں کوئی دکت والی بات نہیں کیونکہ اس کورس کے ساتھ ہم نے بیسک کمپیوٹر کورس کی جو پوری کی پوری سیریز ہے وہ آپ کے ساتھ فری میں شیئر کی ہیں وہ آپ کو فری ملے گی اس کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ کہ سکس منتھ تک آپ کو ای میل سپورٹ ملے گی اگر آپ کوئی بھی میرے کو میل کرتے ہیں تو اس میل کا میں جواب آپ کو دوں گا تو دوستو یہ ساری چیزیں آپ کو اس کورس کے ساتھ پھری مل رہی ہیں کورس کی اگر قیمت دیکھی جائے تو کم سے کم پانچ ہزار روپے ہیں لیکن میں کیا کرتا ہوں اس پانچ ہزار میں سے ایک جیرو ہٹا دیتا ہوں پانچ سو روپے صرف پانچ سو روپے یہ کورس آپ کو صرف پانچ سو روپے میں مل رہا ہے تو جلدی کیجئے دوستو صرف پانچ سو روپے میں یہ کورس ایویلیبل ہے جس کے اندر اتنی ساری چیزیں میں نے ڈیفائن کی ہے اور یہ آپ کو کورس ہے صرف ایک سائبر کافے کھولنے کے لیے نہیں بلکہ زیون کی ترقی کے راستے کھولنے کے لیے آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو بہت آگے بڑھنے کے لیے سکوپس ملیں گے کیونکہ جس طریقے سے میں آگے بڑھا اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا میں نے کیا کیا چیزوں کا استعمال کیا 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 چیزیں میں نے کی کیسے کیسے کی اور کم سمیہ میں آپ ان چیزوں کو اچھے سے زلدی سے آچیو کر جائیں گے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جن چیزوں کو میں نے آچیو کیا آپ ان چیزوں کو آپ بھی بہت زلدی آچیو کر جائیں گے ایک چیز اور امپورٹنٹ ہے آپ کو ایک کورس کیوں کرنا چاہیے آپ کو ایک کورس اس لیے کرنا چاہیے کیونکہ آنے والے ٹائم میں سب کچھ ڈیجیٹل ہوتا رہا ہے انڈیا کے اندر جو ڈیجیٹل لٹریسی ہے وہ ابھی اتنی زیادہ نہیں ہیں تو فیوچر میں سائبر کیافی کا سکوپ ہے وہ کافی بڑھ سکتا ہے کافی سارے نئے نئے پروجیکٹس اس کے اندر آ سکتے ہیں کیسے آپ ان کا لاب لے سکتے ہیں وہ ساری چیزیں کورس میں انکلوڈ ہیں تو دوستو جلدی کیجئے اور اس کورس کو پچیس کر لیجئے لنک ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے اور اگر کوئی آپ کی کوری ہے تو آپ مجھے میل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں Thank you مجھے 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 م